قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین علماء سروبرو کی محفل میں ہم آپ تمام کا پرتباق استقبال کرنے چاہ رہے ہیں ہم جس مجلس میں بیٹے ہوئے ہیں مجلس جن جادو آسیب کے مذاکرے کی مجلس ہے اور ہمارے مجلس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فیضت الشیخ حافظ الدکتور عبد المقید مدنی حفظ اللہ چلی آپ کے شکالات لے کر ہم شیخ کے پاس حاضر ہوتے ہیں ملاقات کر لیتے ہیں پہلے پہلے ہے شیخ سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے ماشاء اللہ شیخ آپ کے جن جادو آسیب کی مذاکرے کی مجلس کو سن کر لوگ سوالات کو بڑھاتے جا رہے ہیں لوگ ایک سوالی کر رہے ہیں کیا یہ جن انسان کا روپ اختیار کر سکتے ہیں کیا یہ ان کا اصل مدہ ہے میرے پیارے بھائی اللہ آپ کی حفاظت فرمائے شیطان کے شر سے ہر سننے والے اور دیکھنے والے کو اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی سنا اور بتایا ہے کہ شیطان کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ مختلف شکلیں اور مختلف صورتیں اختیار کر سکتا ہے تو ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ انسان کی صورت بھی وہ کبھی کبھی اپنا لیتا ہے اپنا سکتا ہے اس کے پاس طاقت ہے بلکل اللہ رب العزت نے اسے طاقت دی ہے دلیل کی طور پر میں سورة الانفال کی آیت نمبر سائنٹالیس ارتالیس ذکر کروں گا اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِعَاءَ النَّاسِ وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُوا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَسَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِئُمْ مِنْكُمْ إِنِّي بَرِئُمْ مِنْكُمْ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ ہوا یہ کہ جنگِ بدر کے لیے جب مشرقینِ مکہ مکہ سے نکلنے لگے ابو جحل کی قیادت میں انہیں ڈر تھا بنو بکر ابن کنانا ایک قبیلے سے یہ قبیلہ ان کا حریف تھا مدد مقابل تھا وہ ڈرتے تھے کہ اگر مکہ والے مدینے کی طرف نکلیں پیچھے بغاوت ہو جائے اور ان کو تکلیف پہنچے تو شیطان نے سراقہ ابن مالک جو بنو بکر ابن کنانا کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے ان کا روح دھار لیا ان کی شکل اختیار کر لیا اختیار کر کے مکہ والوں کے پاس آئے اکثر جمہور مفسرین نے اس واقعے میں اس بات کو نقل کیا ہے تو کس کا روح تھا سراقہ بن مالک کا آ کر مکہ والوں سے کہنے لگا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور دکھاوا کرنے لگا ان کی ہمت جھٹانے لگا کہ جب دشمن ہوگا ہم بھی تمہارے ساتھ لڑیں گے وَإِذْزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمُ وَقَالْ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ شیطان ان کو مزین کرنے لگا اور بہکانے لگا ہمت جھٹانے لگا اور کہنے لگا آج تم ہی جیت کر رہو گے تو پر کوئی غالب آئے نہیں سکتا بلکل کیا بات ہے اور یہ بھی کہا وَإِنِّ جَارُ لَكُمْ میں تمہارا ساتھی ہوں تمہارا ساتھی حامی ہوں ناصر ہوں تمہارے شانہ بشانہ میں لڑوں گا خدم بخدم میں چلوں گا تمہارے ساتھ ہوا یہ کہ اللہ رب العزت کا کرنا یہ ہوا کہ جنگِ بدر میں جب آمنے سامنے ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ اللہ کی مدد آگئی ہے جب جبریل حمین اترے ساتھ میں فرشتے اترے شیطان الٹے پیر بھاگنے لگا تو مکہ والوں نے کہا تم نے تو کہا تھا کہ ساتھ دوگے حتیٰ کے مفسرین نے اتنا تک نقل کیا ہے کہ حارث بن حشام نے سراقہ بن مالک کا ہاتھ پکڑ لیا اصل میں وہ سراقہ نہیں تھے وہ شیطان تھا تو سراقہ نے کیا کیا اتنے زور سے سینے پہ اس کے مارا کہ آوندھا گر گیا ہو شیطان تھا ہو مار کر نکس علی عقیبی بھاگیا الٹے پیر بھاگا وقال کہا میرا تمہارا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے وقال اور اس نے یہ بھی کہا مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو تم دیکھ نہیں سکتے یعنی فرشتے اللہ کی مدد آ چکی تھی فرشتوں سے ڈر کر بھاگنے لگاؤ تو الغرز اس واقعے سے بتانے یہ ہے کہ اس میں شیطان نے ایک انسان کی شکل اختیار کر لیا بلکل اسی کے ساتھ میں دوبارہ یاد دلا دوں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے صدقی خاری جی بلکل اللہ آپ نے کہا تھا اس سے پہلے تو خجور چرانے کے لیے چور انسان کی شکل لے کر آیا تھا بلکل اور اس نے خجور چرائے پھر اس نے منت سماجت کی تو ابو حریر رضی اللہ سے چھوڑ دیا تو رسول اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارے رات والے چور نے کیا کیا آخری دن آپ صلی اللہ تعالیٰ نے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے خود پوچھا اے ابو حریرہ جانتے ہو کون تھا تو ابو حریر نے کہا اللہ ہوا رسول عالم اللہ بہتر جانتے ہیں رسول صلی اللہ تعالیٰ نے بہتر جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شیطان تھا صدق الگرز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی شیطان انسان کا روپ دھار لیتا ہے انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے مجموع فتاوہ میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ شیطان ابن تیمیہ بن گیا تھا بن کر لوگوں کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ میں ابن تیمیہ ہوں میں ابن تیمیہ ہوں الگرز شیطان کبھی کبھار انسان کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے اور ایک زمین سوال یہ بھی آ سکتا ہے کیا یہ شیطان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر سکتا ہے یہ بھی سوال آ سکتا ہے سبحان اللہ کیا پیارا سوال آپ نے کیا ہے یقین جانئے انسانوں میں سے کسی کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کیا بات ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے کیوں نہ ہو سی بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 6994 اور صحیح مسلم میں 2266 نمبر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیتے جاگتے دیکھاؤ کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا شیطان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا اور اتنی پیاری اس کی شکل کیسے ہو سکتی ہے جتنی پیاری میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکان تھی جو باتیں تھیں کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے چاند دوسرا ہو سکتا ہے کیا. بارک لفیکم شیخنا. بہت ہی اچھا اندار سے آپ نے واضح کر دیا کہ ایک شیطان کسی بھی عام انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کبھی نہیں آ سکتا ہے. اگر آ کر وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو کسی اور کی شکل میں آ کر وہ جھوٹ بولے گا کہ میں نبی ہوں وہ نبی کی شکل میں آ ہوں. تو بھی کہہ سکتا ہوں لیکن حقیقت نبی کی صورت میں وہ آنے سکتا ہے. بلکل. بارک لفیکم. اللہ دعا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمطہ فرمائے. آمین. ہم ملتے ہیں اگلے سوال کے ساتھ اگلی مجلس میں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.